بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ گرے مَا غَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَبَا ستارہ گرتا ہے گر سکتا ہے تمہارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ بھٹک سکتا ہے نہ غورا ہو سکتا ہے تمہارے یہ ساتھی ہے لوگو یہ محمد نہ بہکے ہیں اور نہ بے راہ ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہیں وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْحَوَا اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے جی سے نہیں کہہ رہے ہیں خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے ہیں اِنْ هُوَاِ اللَّهَ وَحْيٌّ يُوحَا نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جا رہی ہے اَلَّمَهُوا شَدِيدُ الْقُوَا انہیں تعلیم دی ہے سکھایا ہے اس نے جو بہت طاقت والا ہے یہاں حضرت جبرائیل ہے جو مراد ہے عَلَّمَهُوا شَدِيدُ الْقُوَا یہ قرآن کس نے سکھایا محمد کو شدید الْقُوَا ذُو مِرَّتٍ وہ بہت زور آبر ہے فَاسْتَوَا وَسْتَوَا وَسْتَوَا وَهُوَا بِالْوْفُقِنْ أَعْلَا اور افقِ آلَا کے اوپر وہ محمد کو نظر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا پھر ذرا نیسے کو لٹکا قدیب آیا فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَنِ اَوْا اَدْنَا اور پھر وہ اتنے قریب آ گیا کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی قریب فَاوحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا عَوْحَا پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَارَا جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں فَتُمَارُونَهُ عَلَا مَا يَرَا تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر کہ جسے وہ دیکھ رہا ہے فَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةَ الْأُخْرَى اس نے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا کہاں دیکھا اِنَّ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا شبِ مِرَاج میں صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا کوئی بیری کا درخت ہے وہ کیسی بیری ہے ساتھویں آسمان کی بیری وہ آخری حد ہے مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتے اس صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا منتحا نہایت حد جہاں کے حد ہو گئی وہاں تک حضور پہنچے ہیں صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا تَك اِنْدَحَا جَنَّتُ الْمَاوَا اور سب سے اونچی جنت ہوگی جنت الْمَاوَا وہ اس کے قریب ہی ہے اِذْ يَخْصَ صِدْرَةَ مَا يَخْشَا جبکہ ڈھاپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھاپے ہوئے تھا اب تمہیں کیا بھتائیں کیا ڈھاپے ہوئے تھا تم نہیں سمجھ سکتے دیکھیں کس طریقہ ہے اِذْ يَخْصَ صِدْرَةَ کوئی انوارِ الٰہیہ کا کوئی ایسا نزول ہے وہاں جو زبان میں ادا نہیں ہو سکتا کوئی الفاظ نہیں ہے جو ان کی تعبیر کر سکے اس پر انوارِ الٰہیہ کا کوئی نزول ہے اِذْ يَخْصَ صِدْرَةَ مَا يَخْصَ جبکہ چھایا ہوا تھا اس بیری کے اوپر جو چھایا ہوا تھا جبکہ ڈھاپا ہوا تھا اس بیری کو جس میں نھاکا ہوا تھا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی یہ دو انتہائیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹینس لائٹ کو فیس نہ کر سکے تو یہ نگاہ ہٹائیں گے آپ یہ جبک لیں گے فیس نہیں کر سکتے اگر آپ میں حمد نہیں استعداد نہیں ہے نبی کا ظرف اتنا تھا کہ ان انوارِ الٰہیہ کا براہ راست مشاہدہ کیا ہے اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کر دیں کہ دور پیش نہیں آئی لیکن تہا ایک حد عدب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے نگاہ جو ہے اس نے بے ادبی کے روش بھی اختیار نہ کی لقد را من آیات ربہ الكبرہ دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو اب وہاں جا کر جو مشاہدہ ہوا ہے وہ تو اللہ کی عظیم ترین آیات کا ہے اور اسی سے در حقیقت دلیل ہے ام المومین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے شب مراج نبی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھا ہے جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی حضرت عائشہ صدیقہ کے کہنا تو یہ ہے وہ نور ہے دیکھیں کہ سجھا سکتا ہے بہرحال وہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہو یہ نہیں ہے کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دیکھا جیسے کہ وہ جو شب مراج میں پہلا سفر کا حصہ تھا زمینی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تھا وہاں پر بھی اللہ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا لیکن وہ زمینی آیات ہے اللہ کی وہ برکات جو ہے زمینی ہے یہ تجلی جو ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے اس حضرت المنتہا پر آخری حد ہے مخلوق کی آخری حد ہے اس سے آگے کہ یہ حرم ہے حریب ذات ہے اللہ کی جس میں کسی غیر کا کوئی دخل ممکن نہیں اس حد پر جا کر جو وہاں تجلیات باری تعالیٰ تھے ان کا مشاہدہ کیا ہے لقد را من آیات ربہ الكبرہ افرائتم اللہ تول عزا اب یہاں مضامین وہی شروع ہو گئے ہیں جو مکی صورتوں کے ہیں تو کیا تم نے دیکھا ہے دیکھو تو اور غور تو کرو تم لوگو تم نے اللہ تول عزا کے بارے میں غور کیا اور منات السادس سطح اخرہ تم نے یہ تیم دیویاں بنا رکھی ہیں کیا تمہارے لیے تو مذکر بیٹے تمہیں پسند ہیں اور اسے تم نے بیٹیاں الوٹ کی ہیں یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے جو تم نے کی ہے کہ خود اپنے لیے بیٹے پسند ہیں اللہ کو الوٹ بھی کی ہیں تو بیٹیاں اور ان کی حقیقت کوئی نہیں یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کچھ نام ہے جو دھر لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباؤ اے داد نے ماندلاللہ بہا من سلطان اللہ نے ان کے لیے کوئی سرد نہیں اتاری یہ نہیں پیروی کر رہے ہیں مگر اپنے صرف زن کی اپنے گمان کی زن و تخمیم اٹکل پچو یا تہول انفس جو خواہش نفس ہے وشفل ٹھنکنگ ہے انہوں نے کچھ چیزیں بنا لی ہیں اپنی خواہشات ہی کو عقائد کی شکل دے لی ہیں وَلَقَدْ جَاہُمْ مِنْ رَبِّهُمْ الْحُدَا جبکہ ان بدبختوں کے پاس ان کے رب کی طرح سے ہی الْحُدَا آگیا قرآن آگیا محمد آگیا عَمْلِ الْإِنسَانِ مَا تَبَنَّا کیا انسان کو وہ مل جائے گا جس کی وہ عرضو کرتا ہے فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى آخرہ اور اولہ اولہ دنیا سب اگلا پسلہ آخرہ اور دنیا سب کا اختیار مطلق اللہ کے حق میں وَقَبْ مِنْ مَلَقٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاتُهُمْ شَيْعَوْ کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی شفاعت ان کے کسی کام نہیں آئے گی وہ شفاعت کر رہے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا اللہ ان کو بخش دے جو ایمان اللہ ہے ان کے حق میں کوئی شفاعت نہیں کرے گا جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ مومن میں فرشتے جو ہیں يَسْتَغْفِرُونَ لَنِ مَنْ فِي الْأَرْضِ الزمین والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں لیکن ان کے لئے کوئی سفارش نہیں ہے لَا تُغْنِي شَفَاتُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ يَعْضَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَعَ وَيَرْضَ وہ تو جس کے لئے اللہ اجازت دے گا چاہے گا اس کو اجازت ہوگی تو اس کو فائدہ پہنچے گا اِنَّ الَّذِينَ لَا يُمُنُنَا بِالْآخِرَتِ لَيُسَمُونَ الْمَلَائِكَةَ تَصْمِيَةَ الْأُرْضَ یہ لوگ کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے فرشتوں کے نام لکھ دیئے ہیں مونس یہ فرشتوں کے نام پر انہوں نے اپنے خیال کے مطابق یہ دیویاں جو ہے وہ گھڑ لی تھی مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ ان کے پاس کوئی علم نہیں کوئی دلیل نہیں نہ عقلی دلیل اور نہ کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب سے کوئی سرد اِنْ يَتْبِعُونَ إِلَّا الزَن وہ نہیں پیروی کر رہے ہیں مگر صرف زن کی گمان کی وَإِنَّ الزَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِ شَيْعَا اور زن جو ہے وہ حق سے انسان کو مستغمی نہیں کر سکتا حق وہ ہے جو آرہا ہے اللہ کی طرف سے جو وہی کیا جا رہا ہے یا پھر یہ ہے کہ انسان کا وہ علم ہے کہ جو اِنَّ سَمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَاد اس سے جو حاصل ہو رہا ہے اس کی ابزرویشن ہے اور یہ سنس ڈیٹا کو پروسس کر کے نتیزہ نکالتا ہے عقل سے وہ علم ہے علم و علمان یا علم وہ ہے ایکوائر نالج اور یا علم یہ ہے جو ریویل نالج ہے باقی ذرن و تخمیم کی کوئی حیثیت نہیں فَعَرِضًا مَنْ تَوَلَّا تو اے نبی جو پریش موڑ رہا ہے روک گردانی کر آپ بھی اس سے درہ اعراس کر لیجئے آپ بھی اس کے زیادہ در پہ نہ ہو زیادہ پیچھا نہ کریں ہوں گا انذکرنا جس نے پریش موڑ لی ہے ہمارے ذکر سے وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور اس کا کوئی مقصد نہیں سوائے دنیا کی زندگی کے اس نے مطلوب بنایا دنیا کی زندگی وہ اہمشورہ من عیسائی میں پڑھ چکے ہیں یہ مضمون مَنْ کَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ اَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَاعُ لِمَنْ نُرِيد سُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهْنَّمْ يَسْلَاهَا مَظْمُومًا مَدْهُورًا وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُومِنٌ فَأُولَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْبُورًا تو یہ لوگ جو ہیں تعلیم ہیں دنیا کے صرف ذَلِقَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ یہ ان کے علم کی رسائی یہیں تک ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ بِمَنْ دُلَّاً سَبِيلِهِ یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو اس کی راہ سے بھٹک گئے وَهُوَ عَالَمُ بِمَنِ اِحْتَدَى اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت پر ہیں